آج جو ہم ٹاپک ڈسٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جین ٹرانسکرپشن اور اس ٹاپک میں ہم بکٹیریہ میں ٹرانسکرپشن بھی دیکھیں گے کہ بکٹیریہ میں ٹرانسکرپشن کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنٹرنٹس کی ہمارے اس ٹاپک کے کیا کنٹرنٹس ہوں گے تو اس ٹاپک کے ہمارے کنٹرنٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹرل ڈاغما آف جینیٹکس آور ویو آف ٹرانسکرپشن سٹیجز آف ٹرانسکرپشن اور ٹرانسکرپشن اور بکٹیریہ جو کہ تین سٹپس پر مجتمع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس تمام جینز ہوتے ہیں تمام انفارمیشنز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جتنی انفارمیشنز ہے وہ جینیٹک میٹیریل ڈی این اے کے پاس سٹور ہوتی ہے اور وہی انفارمیشن جو ہے وہ فینو ٹائپ کی طور پر جو ہے وہ کسی آرگنزم میں ظاہر ہوتی ہے تو دی این اے ریピلیکیشن جو ہے یہ فرغزمپل ایک دی این اے ہے یہ اس کے ایک جین ہے پہلے دی این اے ریپلیکیشن ہوتی ہے اس سے پہلے دی این اے کی کوپیز بنتی ہیں جو کہ سیل ٹو سیل ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں پھر کیا ہے کہ یہ فرغزمپل پرونسلمل ڈی این اے ہے اور تمام انفارمیشنز کے پاس سٹور ہے جینز کی فارم میں پھر اس جینز کی ٹرانسکرپشن ہوتی ہے یعنی central ڈاغما کا پہلا process transcription ہے which produce an RNA copy of gene مطلب DNA سے RNA بنے گا یہ دیکھیں for example یہ ایک messenger RNA ہے یہ دیکھیں یہ ایک messenger RNA بن چکے ہے a temporary copy of gene that contains information to make a polypeptide اب اس RNA سے کیا ہوتا ہے کہ translation ہوتی ہے mean اس RNA کو use کر کے polypeptide information جو ہے وہ proteins بنائی جاتی ہیں یہ for example یہ ایک protein جو ہے یہ بن چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کو central ڈاغما آف گینیٹکس بھی کہتے ہیں یا اس کو central ڈاغما آف مالیکلر بیالوجی بھی کہتے ہیں سب سے پہلے یہ Francis Crite نے 1958 میں اس کو initiate کیا اس کو explain کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا main topic start ہو جاتا ہے gene transcription وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو بات ہم اس diagram explain کر چکے ہیں وہی بات یہاں پہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوگی کہ تمام information جو ہے وہ organisms کے DNA کے پاس store ہوتی ہے اور ان information کے جو units ہوتے ہیں ان کو gene کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ gene کی definition central ڈاغما کا پہلا step transcription which literally means the act our process of making copy اور وہ جو structural gene ہوتا ہے جب وہ transcribe ہو جاتا ہے تو اس کی جو پہلی product ہوتی ہے وہ messenger RNA ہوتا ہے اور اسی messenger RNA پہ جو ہے وہ پھر translation ہوتی ہے اور ایک protein کی sequence بنتی ہے اب ہمارے پاس ایک diagram ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں overview of transcription transcription پہ ایک basic overview آپ اس diagram سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک DNA ہے ہمارے پاس اور اس کی اس سے messenger RNA بنتا ہے یہ ہے آپ کے پاس DNA اور اس DNA پہ آپ کے پاس تین sequence آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ایک regulatory sequence یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک promoter sequence اور end پہ جا کے terminator sequence جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے regulatory sequence کا کیا رول ہے regulatory sequence وہ site ہوتی ہے جہاں کچھ regulatory proteins آ کے bind کرتی ہیں کونسی proteins جن کا رول جو ہے وہ regulatory ہے مطلب کہ وہ transcription کی speed کو control کر رہی ہیں کب transcription ہونی ہے کب transcription نہیں ہونی کتنے وقت پہ ہونی ہے کس time پہ ہونی ہے تو وہ والی proteins جہاں پہ آ کے bind کرتی ہیں وہ activator بھی ہو سکتی ہیں وہ inhibitor بھی ہو سکتی ہیں transcription کو speed up بھی کر سکتی ہیں transcription کو slow down بھی کر سکتی ہیں پھر اسی ڈینے پہ regulatory sequence کے بعد آپ کو ایک sequence نظر آ رہی ہوگی یہ promoter sequence promoter site for the RNA polymerase binding signals the beginning of transcription یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک enzyme RNA polymerase bind کرے گا اور آپ نے RNA polymerase کا نام سن ہوگا وہ enzyme جو RNA کی nucleotides بناتا ہے جو اس DNA کی اوپر slide کرتا ہے یہاں پہ آ کے attach ہوتا ہے اور اس طرح آگے slide کرتا ہے اور وہ RNA بناتا جاتا ہے تو وہ enzyme اس promoter sequence کے ساتھ bind کرتا ہے پھر آپ دیکھیں تو جب transcription complete ہو جاتی ہے تو end پہ ایک sequence ہے جس کو terminator sequence کہتے ہیں یہ nucleotide کی وہ sequence ہے جہاں پہ transcription جو ہے وہ stop ہو جاتی ہے signal of the end of the transcription تو جب اس سے RNA بن گیا ہے اس پوری process سے تو ہم اس کو messenger RNA کہتے ہیں اب اس messenger RNA کی بھی کچھ parts ہوتے ہیں کون سے parts ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں تو یہ یہاں سے بے کر مطلب اس کو five end اور اس کو three end کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ five to three end ہوتا ہے اور اس کی یہ شروع والی sequence جو ہے ribosome binding site مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں ribosomes آ کے attach ہوں گی ٹھیک ہے مطلب ribosomes کے آپ کو پتہ ہے پروٹینز میں بننا ہے تو سمپل سی بات ہے کہ یہاں ribosomes اٹھے اچھ ہوں گی ٹھیک ہے site for ribosome binding translation جہاں پہ start ہوتی ہے یو کریارٹس میں ribosomes scan جہاں مسنجر RNA پارس start کھڑا تو مطلب یو کریارٹس میں تو ribosomes کو مسنجر RNA کو scan کرنا پڑتے ہیں پھر اس کے بعد start کھڑانا جاتا ہے یعنی وہ sequence وہ رن اے کی وہ sequence وہ نیکلو سیکنس جہاں پہ پہ پہلا amino acid آ کے attach ہوتا ہے start کھڑان فسٹ amino acid کسی بھی پروٹین کا اور وہ mostly bacteria میں ہوتا ہے پہلا amino acid فارم فارم میتھائیل میتھائیونین اور یو کریارٹس میں میتھائیونین پہلا amino acid ہوتا ہے پروٹینز کا تو یہاں پہ جو ہے وہ پہلا amino acid بائن کرتا ہے پھر بہت سارے کھڑان ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کھڑانز کی ایڈن دی گئی ہے مطلب کہ جو بھی اس میں سنجر RNA کی کھڑانز ہوں گے یہاں پہ جو بھی amino acid بائنڈ کریں گے تو ایک sequence polypeptide کی بنتی جائے گی پھر end پہ ایک stop کھڑان ہے مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ polypeptide بننا پروٹینز بننا بند ہو جائے گی تو یہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ genetics کا transcription کا ایک overview ہے اس کے بعد یہی باتیں جو ہے وہ یہاں پہ mention ہیں gene expression requires a base sequences that perform different functional roles یعنی جو gene کی expression ہے وہ جو آپ DNA کی diagram دیکھ رہے تھے اس کی اوپر جتنی بھی genes تھے ان کو expression کے لیے کچھ uh nitrogenous base sequence کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ different role play کرتی ہیں جس میں آپ نے دیکھا promoter وہ sequence ہے جہاں سے transcription start ہوتی ہے terminator وہ sequence ہے جہاں پہ transcription end ہوتی ہے اسی طریقے سے transcription کچھ factors ہوتے ہیں کچھ proteins ہوتے ہیں جو کہ recognize کرتے ہیں اس پروموٹر کو یا اس sequence کو اور اس کو آ کے جو ہے وہ control کرتے ہیں transcription کے process کو regulatory sequence یا اس کو ہم regulatory elements بھی کہہ سکتے ہیں وہ DNA کی sequence جہاں پہ transcription کے لیے transcription کو support کرنے کے لیے promote کرنے کے لیے inhibit کرنے کے لیے different proteins وہاں کے bind کرتی ہیں اسی طریقے سے جب RNA بن جاتا ہے تو اس کی اوپر بھی کچھ sequence ہوتی ہے جس کمرائے برسوم binding site اس کے start قدان قدانز اور stop قدان کا ذکر کرتے ہیں وہی باتیں جو diagram میں تھی وہ یہاں پہ explain کرتی بھی ہیں next ہم بڑھتے ہیں جی stages of transcription 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 کی stages کیا کیا ہیں transcription کی تین main stages ہیں آپ اس diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ لکھ ہوئی بھی ہیں initiation elongation termination initiation مطلب نام سے ظاہر ہو رہا ہے transcription کا start ہونا elongation مطلب messenger RNA کا بننا اور termination مطلب messenger RNA کا بننے کے process کا stop ہو جانا تو یہ دیکھیں فارجمپل یہ ایک DNA ہے اس DNA کی یہ promoter sequence ہے جہاں سے transcription نے start ہونا ہے اور یہ terminator sequence ہے جہاں سے transcription نے stop ہونا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک enzyme ہے RNA polymerase یہ آپ کو brown color کا enzyme نظر آ رہا ہے اس RNA یہ جو RNA polymerase ہے یہ یہاں سے slide کر کے آ رہا تھا اس نے promoter کو جو ہے وہ recognize کیا ٹھیک ہے recognize کرنے کے بعد یہاں پہ اس نے کیا کیا DNA کو جو ہے وہ تھوڑا سا unwind کر دیا اور یہ ایک open complex بن گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں messenger RNA بننا start ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ اس messenger RNA کا five end ہے ٹھیک ہے تو یہ جب start ہوا process تو ہم اس کو initiation کہتے ہیں elongation کا مطلب کیا ہے کہ RNA polymerase slides along the DNA in an open complex to synthesize RNA اب یہ RNA polymerase ادھر سے جو ہے وہ slide کرتا جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہاں سے یہ اس direction میں move کرتا جائے گا اور move کر کے جہاں پہ یہ دیکھیں move کر کے آ رہا ہے بگلی ڈائیگرام میں تو یہ machine RNA synthesize کرتا چلا جا رہا ہے اور اسی طرح جب slide کرتے کرتے وہ end والی sequence پہ پہنچے گا جس کو terminator sequence کہہ رہے ہیں یہ والی sequence جیسے ہی یہاں پہ RNA polymerase پہنچے گا تو کیا ہو جائے گا RNA polymerase یہاں سے dissociate ہو جائے گا اور transcription جو ہے وہ stop ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ تین بیسک stages ہیں initiation elongation اور termination تو یہی تین باتیں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھوں ہی ہیں ٹھیک ہے transcription تین stages میں ہوتی ہے initiation elongation termination میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہی بات main enzyme RNA polymerase ہے ٹھیک ہے اور یہ RNA polymerase DNA کی sequence کے ساتھ indirect کرتا ہے کونسی چیزیں transcription start کرنے میں help کرتی ہیں وہی بات پہلی ایک recognition step ہے یعنی RNA polymerase نے اس initiation sequence جو ہے جس کو promoter sequence کہہ رہے ہیں اس کو recognize کرنا ہے اور یہاں پہ recognize کرنے کے لیے کچھ transcription factors ہوتے ہیں جو یہاں ڈائیگرام میں شو نہیں کی گئے تھے کچھ different proteins ہیں آپ کہہ لیں وہ اس sequence کو recognize کرتی ہیں اور RNA polymerase کو bind کروانے میں help کرتی ہیں ٹھیک ہے تو پہلے RNA polymerase promoterogen کے ساتھ bind کرتا ہے اس طریقے سے ایک double helix بن جاتا ہے اور transcription ہوتی ہے this allows one of the two strands to be used as a template DNA کے دونوں میں سے ایک strand کی اوپر RNA بنتا ہے اور دوسرا strand جو ہے وہ اس پہ RNA نہیں بنتا تو یہ ہم اگلی ڈائیگرام میں بھی دیکھتے ہیں DNA جو ہے وہ وہاں سے تھوڑا سا unwind ہو جاتا ہے ایک bubble like structure بنتا ہے جس کو ہم open complex کہتے ہیں اور اس طریقے سے terminator تک یہ reaction جو ہے وہ چلتا ہے مطلب transcription process وہاں تک چلتا ہے اب اب ہم تینوں steps کو تھوڑا سا باری باری دیکھیں گے اور تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں گے ہم transcription in bacteria جو ہے وہ پڑھیں گے اگلی کسی لیکچر میں ہم transcription in bacteria جو ہے وہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہے جی transcription in bacteria میں اور اس کا پہلا step ہے initiation یہ آپ نے دیکھ لیا یہاں سے initiation کی اب ہم بات کر رہے ہیں initiation کا مطلب ہے transcription میں کہاں سے start ہونا ہے تو transcription in heading ہے تو کیسے start ہوتی ہے bacteria میں transcription تو یہ اب بات دیکھیں کیا لکھو لکھی ہوئی ہے a promoter is a short sequence of DNA that is necessary to initiate transcription transcription کو start کرنے کے لیے ایک sequence ایک DNA کی اوپر ایک نکلوٹائیڈ کی sequence کی صورت ہوتی ہے اس sequence کو ہم پروموٹر کا نام دیتے ہیں اور وہ sequence جہاں آپ کے سامنے فار ایجمپل فار ایجمپل جی double standard DNA ہے اور یہ وہ location ہے جہاں سے transcription start ہونا ہے یہ دیکھیں یہاں میں اس کو تھوڑا سا highlight بھی کر رہا ہوں یہ وہ location ہے جہاں سے transcription میں start ہونا ہے جہاں سے transcription میں start ہونا ہے اس کو ہم plus one سے represent کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا نام ہمارے پاس کیا ہے transcription start site یعنی جہاں سے transcription میں start ہونا ہے یہ دیکھیں میسنجر آرین نے یہاں سے بن رہا ہے transcription start ہو رہی ہے لیکن اس transcription کے start ہونے سے پہلے یہ والی پوری sequence یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ diagram میں دے سکتے ہیں اس پوری sequence کو ہم پروموٹر ریجن کہہ رہے ہیں اور اس پروموٹر ریجن میں جو نیکلوٹائیڈز ہوں گے ان نیکلوٹائیڈز میں سے اگر ہم اس plus one سے پیچھے کی جانب چلیں گے backward move کریں گے تو minus ten تک مطلب ہم دس نیکلوٹائیڈ پیچھے آئے تو یہ ایک ten sequence یہ ایک important ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس sequence میں کون کون سے نیکلوٹائیڈز ہیں ٹی اے ٹی اے ٹی ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب ہم مزید پیچھے آئیں گے minus 35 sequence تک مطلب ہم 35 نیکلوٹائیڈ backward چلے تو پھر ایک اور نیکلوٹائیڈ کی sequence آئی ٹی جی اے سی اے یہ minus 35 sequence ہے تو اس پرموٹر ریجن میں یہ دو بڑی important sequence ہوتی ہیں جن کا رول ہوتا ہے transcription کو initiate کروانے میں ٹھیک ہے جی تو بیکٹیریا میں transcription کم start ہوتی ہے تو ایک پرموٹر sequence ہے یہ پوری پرموٹر sequence ہے جس میں minus ten sequence بھی آگئی اور minus 35 sequence بھی آگئی minus ten sequence میں یہ آپ نیکلوٹائیڈ کی ترقیب دیکھ سکتے ہیں اور minus 35 میں بھی آپ نیکلوٹائیڈ کی ترقیب جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہی بات یہاں پہ آپ کو نیکلوٹائیڈ نظر آ رہی ہوگی ایک پرموٹر ایک وہ short sequence ہوتی ہے ڈین اے کی جو کہ transcription کو start کروانے میں مطلب role play کرتی ہے ٹھیک ہے this sequence of base directs the exact location of the initiation of RNA transcription most of the promoter is located just ahead of the or upstream from the site where the transcription of gene actually begins یعنی جہاں سے transcription start ہونا تھا وہاں سے دلکل تھوڑا سا پہلے ایک promote religion ہے اور جہاں سے transcription start ہونا ہے اس کو ہم transcriptional start site کہتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ پہلا جو نیکلوٹائیڈ ہے ٹھیک ہے جہاں سے RNA transcription begin ہوتی ہے اس کو ہم plus one سے denote کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اس سے پیچھے کی جانے جب ہم backward چل رہے ہوں تو ہم ان کو جو ہے وہ negative نمبر سے label کرتے ہیں ٹھیک ہے جی in many promoters found in many promoters found in equal i and similar species two sequence elements are important تو وہ ہم بات کر چکے ہیں دو سیکنس جو ہے وہ important ہیں کون کون سی ایک سیکنس جو ہے وہ یہ تی ای تی ای تی ای تی ای جی اے ایک مائنس پین مطلب سٹارٹ سائٹ سے دس نیکلوٹائیڈ پیچھے کی جانے اور ایک مائنس تی فائف مطلب سٹارٹ سائٹ سے یہ سٹارٹ سائٹ ہے یہاں سے transcription start ہو رہی ہے اور اس سے تھرٹی فائف نیکلوٹائیڈ پیچھے کی جانے کے لیے تو یہ تو یہ جو لوکیشنز ہیں یہ وڑی بات اب یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں دو سیکنس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مائنس تی فائف پہ ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ ایک مائنس تی فائف پہ اور ایک مائنس تین نیکلوٹائیڈ پیچھے ٹھیک ہے جی the sequence in the top 10 stand is in مائنس تی فائف ریجن is جو مائنس تی فائف ریجن پہ ہے اس sequence کا نام میں پہلے بتا چکا ہوں تی تی جی اے سی اے ہے اور جو ٹین ریجن پہ ہے مائنس تین ریجن پہ وہ ٹی اے ٹی اے ٹی ہے یہ جو ٹی اے ٹی اے ٹی سیکنس ہے اس کو پریبنو باکس بھی کھا جاتا ہے ڈیویڈ پریبنو نے اس کو initial discover کیا اب یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ genes کی sequence نظرہ دیئے لیک اپران ایک جین ہے لیک ایل ایک جین لکھوئے ٹرپٹو فین اپران آر آر این ایکس یہ ڈیفرنٹ genes ہیں ان genes کی جو ڈیفرنٹ sequence لکھنی ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جو normally sequence ہوتی ہیں mostly جو sequence ہوتی ہے اس کا ہم consensus sequence کہتے ہیں اور وہ mostly یہ ہی ہوتی ہیں ٹی اے ٹی اے ٹی اور ٹی ٹی جی اے سی اے تو یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے وہ مطلب ڈیفرنٹ genes کی sequence ہیں لیکن ایک اورال sequence ہے وہ یہ والی ہیں تو transcription کی ہم initiation کی بات کریں اب اس initiation میں اگلی important بات کیا ہے اس initiation میں اگلی important بات یہ ہے کہ جب یہ promoter sequence آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو RNA polymerase enzyme ہے وہ کیسے bind کرتا ہے ٹھیک ہے تو the bacterial transcription is initiated when RNA polymerase holo enzyme bind at the promoter sequence یعنی transcription اس وقت start ہوتی ہے جب RNA polymerase enzyme اس promoter sequence کے ساتھ آ کر bind کرتا ہے کون سی promoter sequence کے ساتھ اس promoter sequence کے ساتھ یہ جو آپ نے ڈائیگرام دیکھی تھی یہ promoter sequence ہے اس پوری promoter sequence کے پاس یہاں پہ اس طریقے سے RNA polymerase جو ہے وہ آکے بائن کرے گا جہاں پہ جب RNA polymerase آکے بائن کر دے گا تو وہ آگے کی جانب سلائیڈ ہوگا اور transcription سٹارٹ ہوگا یہ تو RNA polymerase کی binding کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ initiation ہے اب جو RNA polymerase ہوتا ہے اس enzyme کو ہم core enzyme کہتے ہیں اس core enzyme میں پانچ سب جنٹس ہوتے ہیں الفا بیٹا بیٹا پرائم اینڈ اومیگا الفا ٹو یعنی دو الفا سب جنٹ ہوتے ہیں دو بیٹا پرائم ایک بیٹا اور ایک بیٹا پرائم اور ایک اومیگا سب جنٹس تو یہ پانچ سب جنٹس ہوتے ہیں ایک جو RNA polymerase ہے اس میں اب ایک اور چھٹا سب جنٹ ہوتا ہے جس کو sigma factor کہا جاتا ہے اور اب ہم اس RNA polymerase کو ہولو انزائم کا نام دیتے ہیں یہ جو پانچ ڈیفرنٹ سب جنٹس ہیں ہولو انزائم کے ان کا ایک اپنا فونشنل رول ہے مثلا الفا سب جنٹ پہ ہیں وہ پراپر اسمیلی افٹا ہولو انزائم اس میں رول پلے کرتے ہیں and the process of binding to DNA اور DNA کے ساتھ اس RNA polymerase کو بائنڈ کروانے میں ہیلک کرتے ہیں اسی طرح سے جو بیٹا اور بیٹا پرائم سب جنٹس ہیں یہ بھی DNA کے ساتھ بائنڈنگ میں اور catalytic synthesis of RNA میں رول پلے کرتے ہیں جبکہ جو اومیگا سب جنٹ ہے جو پور انزائم کی پراپر اسمبلی میں رول پلے کرتا ہے انزائم کی اپنی اسمبلی میں اس کا رول ہوتا ہے اور جو ہولو انزائم ہے is required to initiate transcription and primary role of sigma factor is to recombinize the promoter جو sigma factor ہے جو ہم نے کہا ہے کہ چھتا سب جنٹ ہے یہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ پروموٹر کو recombinize کرے ٹھیک ہے کچھ sigma factor that includes the function of RNA polymerase are types of transcription factor آپ اس کو transcription factor بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ڈائیگرام سے آپ کو explain کیا جا رہا ہے کہ کیسے RNA polymerase کا جو ہولو انزائم ہے وہ جب سکھ سب جنٹس میں اسمبل ہو جاتا ہے تو وہ ڈین اے کے ساتھ loosely bind کرتا ہے اور پھر آگے سلائیڈ کرتا ہے جب یہ ہولو انزائم ڈین اے پہ سلائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور جیسی پروموٹر سیکنس کو ریکنائز کرتا ہے اور وہ سیکنس آپ کو پتہ ہے مائنس 35 اور مائنس 10 سیکنس ہوگی تو sigma factor جو ہے وہ اس RNA polymerase کا اس کے پاس ایک structure ہوتا ہے جس کو ہم ہیلکس turn ہیلکس موٹف کا نام دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام میں یہ structure ہے اور یہ جو ہیلکس turn ہے یہ ڈین اے کی میجر گروپ میں جو ہے میجر پارٹ ڈین اے کا یعنی یہ پارٹ جس کا ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس area کو ہم میجر گروپ کرتے ہیں تو اس area میں یہ جو sigma factor ہوتا ہے یہ یہاں پہ اس RNA polymerase کو یہاں پہ بائنڈ کروانے میں ہیلک کرتا ہے alpha helices with the protein fit into the میجر گروپ ڈین اے ڈبل لگس and form hydrogen bاند فر Residence تو یہ اس کے بائنڈ کی ایک ڈائیگرام ہے اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ڈین اے ہے اور اس ڈین اے پہ یہ RNA polymerase سلائیڈ کر رہا ہے یہ جو ہے وہ سیگمہ فیکٹر ہے آپ کے سامنے ڈائیگرام میں شو ہو رہا ہے اب یہ سلائیڈ کرے گا اور کیا کہتا ہے جی اب یہ سلائیڈ کر کے آ رہا ہے جیسی اس پروموٹر ایجن میں پہنچے گا یہ پروموٹر سیکنس ہے آپ کے سامنے جیسی یہ پروموٹر سیکنس پہنچے گا سگما فیکٹر اس پروموٹر سیکنس کو ریفنائز کرے گا وہی بات یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی مل رہی ہے اور یہاں سائیڈ کے بھی باکس میں موجود ہے جیسی یہ کیا کرے گا اس کو ریفنائز کرے گا تو ایک کلوز کمپلیکس بنا دے گا یعنی آر این اے پولیمریز انزائم جو ہے ڈی این اے کے ساتھ پرپر مائن کر جائے گا اور ایک کلوز کمپلیکس ہوگا ٹھیک ہے جی دس انوائنڈنگ فرسٹ اکر ایڈ دا ٹی اے ٹی اے ٹی اے ٹی سیکنس یعنی یہ پہلے کو کلوز کمپلیکس بنا تھا اب ظاہری بات ہے ٹرانسکرشن سٹارٹ ہو نہیں ہے تو ڈی اے کو ان وانڈ ہونا پڑے گا ڈی اے کو جو ہے وہ دونوں سٹرینڈز کا سیکرٹ ہونا پڑے گا جب ڈی اے کے دونوں سٹرینڈ سیکرٹ ہوں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے اوپن کمپلیکس اور یہ انوائنڈنگ جو ہوگی وہ ٹی اے ٹی اے ٹی سیکنس سے ہوگی ٹھیک ہے جس کو مائنس تن گزن کہہ رہے سے تو یہ انوائنڈنگ ہوگی ٹھیک ہے چونکہ یہاں پہ اے ٹی بیس زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اے اور ٹی میں جو ہے وہ آہ مطلب کم ہٹوڈن باند ہوتے ہیں جبکہ جی سی پیئرز میں جو ہے وہ آہ تین ہٹوڈن باند ہوتے ہیں تو ایٹی جو بیس پیئرز ہوتے ہیں اے ٹی 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 تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ دو ہٹوڈن باند ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ایریہ زیادہ آسانی سے سرپریٹ ہو سکتے ہیں اب یہ open complex بن گیا اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ dna یہ دیکھیں open ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور rna بننا start ہو رہا ہے جیسی یہ open complex بنتا ہے تو sigma factor جہاں سے release ہو جاتا ہے یہ اب اگلی diagram میں دیکھیں تو sigma factor alida ہو کے release ہو چکا ہے اور کیا کہتا ہے جیسی rna کا strand بنتا ہے تو sigma factor release ہو جاتا ہے اور the release of sigma factor marks the transition to elongation phase of transcription. دہ پوری انزائن میں ناو سلائیڈ ڈا آر این اے ٹو سنتیسائز سنٹل دینے اس طریقے سے پرانسکیشن سٹارٹ ہو گئی اور اب کیا ہوگا اب آگے ایلانگیشن کا پروسیس آگا سیکنڈ سٹپ ٹرانسکیشن کا ایلانگیشن میں کیا ہوتا ہے ڈا آر این اے ٹرانسکیشن سنٹیسائز دورن ڈا آر این اے بننے کا پروسیس کچھ ہے وہ elongation stage میں ہوتا ہے. During the synthesis of RNA transcript RNA polymerase یہ ہم نے بات کر لیا کہ RNA polymerase DNA پہ improved کر کے جا رہا ہے اور DNA کو ساتھ ساتھ unwind بھی کرتا جا رہا ہے. The DNA strands used as a template for the RNA synthesis is termed as a template strand. اب دیکھیں یہ DNA کے دو strands آپ کو بتائیں. اب جو RNA polymerase ہے وہ ایک strands کو template کے پر پر use کرے گا اور دوسرے strand جو ہوگا وہ coding ہوگا. DNA کے جس strand کی copies بن رہی ہوگی جو nucleotide کی sequence copy ہو رہی ہے اس کو ہم coding strand کرتے ہیں اور جو strand DNA کا use ہو رہا ہے سانچے کے طور پر تو اس کو ہم template strand کہیں گے. ٹھیک ہے template strand کا ایک اور نام anti-sense strand ہے. اور جو دوسرا DNA ہے opposite DNA strand جس کی copy بن رہی ہے وہ coding strand کہناتا ہے. اس کو ہم sense strand بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں آپ background رکھیں یہ purple اور blue color کا DNA strand ہے. جو purple color کا DNA strand ہے. یہ والا جہاں پہ آپ کو کرسپ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ یہ جو sequence ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں RNA bind کر رہا ہے. جب اس کے سامنے RNA bind کر رہا ہے. مطلب RNA اس کا complementary بن رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ RNA اس یہ جو اوپر آپ کو DNA نظر آ رہا ہے. اس کی copy بنا رہا ہوگا. تو یہ coding strand ہے اور یہ template strand ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتا ہے جی؟ it has the same sequence as the RNA transmitted. یعنی جب RNA کی copy بنے گی تو اس کی sequence coding sequence کی طرح بلکل ہوگی. اسی طرح ہوگی جس طرح coding sequence ہے. coding strand کی sequence ہے لیکن just کیا difference ہوگا؟ p اور u کا. i mean اور u رسول کا difference ہوگا. only the template strand is used for the RNA synthesis. وہی بار template strand use ہوتا ہے. جیسے جیسے RNA جو ہے وہ polymerase enzyme move کرتا ہے تو یہ open complex جو بنا ہے یہ بھی open complex بھی آگے کی جانب move کرتا جاتا ہے. یہ آپ RNA polymerase پر structure دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پیاریا ہے جہاں سے نئے نیکلو نیکلوٹائیڈز یا نیکلو سائیڈ ٹائپاس پر جہاں سے انٹر ہوتے جا رہے ہیں اور ادھر RNA کی پر اٹیش ہوتے جا رہے ہیں یہ جو open complex بنتا ہے اس open complex میں تکریب بند جو DNA unwind ہوتا ہے وہ آلموست سیمیٹین بیس پیرز جہاں ہوتا ہے جہاں پہ transmission بن رہی ہوتا ہے on average the rate of RNA synthesis is about 43 نیکلوٹائیڈز پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں 43 نئے نیکلوٹائیڈز وہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جیسے جیسے یہ open complex آگے چلتا ہے behind the open complex open complex سے پیچھے وہ جو دبل ہلکس ہے وہ دوبارہ آپ نے آپ کو ریوائن کر کے اپنا structure جو ہے وہ maintain کرتا ہے RNA polymerase کی ایک اور important بات کہ RNA polymerase جو ہے وہ five to three direction میں ہی move کرتا ہے یہاں پہ بھی کچھ باتیں لیکھویں ہیں RNA polymerase strain کرتا ہے DNA strands جس کم template strand کرتا ہے وہ use ہوتا ہے اور ایک DNA RNA hybrid بنتا ہے DNA polymerase five to three direction میں جو ہے وہ RNA polymerase move کرتا ہے ٹھیک ہے اور میں RNA جو ہے وہ synthesize ہوتا ہے complementary rule کو maintain جو ہے وہ رکھا جاتا ہے ایک اور بڑی important بات elongation میں اگر کوئی multiple genes ہوں مثلا یہ ہمارے پاس ایک DNA ہے اور یہ ہمارے پاس multiple gene ہے ہمارے پاس کیا ہے وہ ایک بہت multiple gene ہے ایک DNA ہے یہاں پہ آپ کو تین gene نظر آ رہا ہے پر ایسن پر یہ gene A ہے جو یہاں سے start ہو رہا ہے یہ اس کی promoter region ہے اور یہاں پہ end ہو رہا ہے یہ permanent region ہے پھر تھوڑا سا area آ گیا ہے جو ایک gene نہیں ہے پھر gene B ایک start ہو رہا ہے اس کا یہ promoter region ہے اور یہ permanent region ہے اب promoter جب اس سائیڈ پہ ہے تو transcription بھی اسی سائیڈ سے اس طرف جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے transcription ہوگی اس direction میں اور ادھر سے بھی transcription ہوگی اس direction میں لیکن ایک اور gene ہے اسی جگہ پہ اس کی sequence اس طرف سے start ہو رہی ہے مطلب ان دونوں genes کے alert ہے ادھر اس کی promoter ہے اور ادھر terminator ہے تو اس کی transcription جائے ہے وہ اس طرف سے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں اس gene A کی transcription ہوئی ٹھیک ہے اور یہ DNA تھا یہ دیکھیں اور اسے RNA بنا 523 progression میں مطلب کہ اس DNA کی پر بنے گا اس template strand کی پر ٹھیک ہے دوسرا بھی اسی template strand کی پر بنے گا یہ جہاں پہ آپ کی پر سے نظر آ رہا ہے مطلب DNA کا وہ 523 ہوگا اور جو RNA بن رہا ہو وہ 5 DNA کا جو strand ہوگا وہ 325 ہوگا اور RNA کا strand کا وہ 523 ہوگا جبکہ اگلا gene جو ان کے اُلڑ تھا اس میں یہ والی sequence جو ہے یہ والا stand template ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں genes میں یہ نیچے والا stand template تھا یعنی اس کی اوپر RNA بن رہا تھا اور دوسرا recording تھا جبکہ اس 3rd gene میں یہ والا stand template ہوگا کیونکہ اب transcription کی direction اس طرف سے ہے تو یہ اکٹھی بھی ہو سکتی ہے یہی بات جہاں پہ آپ کو اس background کے بارے میں یہاں پہ ملے گی اب last اس کا جگہ ہے جی last اس کا جو step ہے وہ ہے termination transcription کہاں آکے رک جاتی ہے ٹھیک ہے تو transcription جو ہے وہ terminate ہوتی ہے جب RNA binding proteins are an intrinsic terminal دو جو ہیں وہ مطلب اس کے step ہم دیکھیں گے transcription کیسے terminate ہوتی ہے transcription کے end ہونے کو یا RNA synthesis کے end ہونے کو termination کہتے ہیں termination سے پہلے جو DNA اور RNA کے درمیان آپس میں hydrogen band تھا ظاہری بات ہے DNA کے اوپر ہی RNA بن رہا تھا تو ان band کو توڑا جاتا ہے تو ایک open complex بن جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے لئے سے RNA polymerase release ہوتا ہے ٹھیک ہے dissociate ہو جاتا ہے تو جو termination ہوتی ہے یہ RNA DNA جو تھوڑا سا hybrid ہے جب جو پڑ گئے کے لئے RNA اور DNA آپس میں اکٹھی ہیں تو وہ اس ریجن کو separate کیا جاتا ہے تب RNA polymerase جو وہاں سے رکھتا ہے مثلا ہم چونکہ ایک الائچی ہم بکریہ کی بات کر رہے ہیں تو بکریہ میں transcription کے دو mechanism ہیں ایک ہے جی جس کو ہم روحو responsible ایک protein ہوتی ہے روحو protein اس کو کہا جاتا ہے یہ روحو کا نشان ہے ٹھیک ہے وہ protein responsible ہوتی ہے transcription کو terminate کرنے میں تو اس mechanism کو ہم روحو dependent mechanism کہتے ہیں termination ٹھیک ہے روحو dependent termination جبکہ کچھ جیز ایسے ہوتے ہیں جس جن میں تیرمination کیلئے اس روحو protein کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو ہم روحو independent termination کہتے ہیں دونوں جو ہے وہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں باری باری پہلے ہے جی روحو dependent termination روحو dependent termination کیا ہے روحو dependent termination یہ ہے یہ آپ کے پاس ایک DNA کی sequence ہے اور یہ اس میں مسنگار آرینے بن رہا ہے اور یہ terminator ہے یہ terminator sequence ہے اب کیا ہوتا ہے جہاں بھی transcription میں end ہونا ہوتا ہے اس کی end terminator sequence سے پہلے ایک sequence آتی ہے جس کو روحو recognition site ٹھیک ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے روحو recognition site یا روحو utilization site کہا جاتا ہے یہ روحو مطلب کیا ہے کہ یہ وہ sequence ہے جہاں پہ روحو protein میں آکے بائن کرنا ہے اب یہ DNA کی sequence جو ہے وہ RNA میں بن بھی چکی ہے چونکہ terminator تو بھی termination تو نہیں ہوئی نا تو جب یہ sequence RNA بھی موجود ہوگی تو اس کو روحو utilization site کریں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ روحو protein آکے بائن کرے گی اور وہ بائن کر کے RNA کی پر سلائیڈ کرے گی اسی three end کی جانب اور transcription کو stop کرے گی اگلی diagram میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں روحو protein نے روحو کے ساتھ آکے بائن کیا اور RNA polymerase جو ہے روحو terminator پہ پہنچ گیا اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد ایک stem loop بنا جی دیکھیں یہ آپ stem loop ایک RN میں نظر ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں روحو dependent termination میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو جو ہے وہ روحو protein کی ضرورت ہے اور دوسرا component جو ہے وہ سائٹ ہے جہاں پہ transcription میں stop ہونا ہے جو روحو protein ہے یہ روحو protein ہیلی کیز کا کام کرے گی مطلب یہ DNA اور RNA کو کیا کرے گی سیپریٹ کر دے گی ٹھیک ہے جی جب یہ terminator سیکنس پہ پہ بننا بند ہو جاتی ہے جب وہ process کمپلیٹ ہوتا ہے یہ بن جاتا ہے یہ آپ دوبارہ دائیگرام میں دیکھ سکھتے ہیں جہاں پہ terminator سیکنس آئی تھی اسی جگہ پہ جو DNA نیا RNA بننا ہے اس نے stem loop بنا دیا یہ آپ کو stem loop نظر آ رہے یہ ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جی یہاں پہ stem loop کیا جیسے RNA polymerase بھی کیا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا RNA polymerase جو ہے وہ اس کا structure چینج ہو جائے گا اور DNA بننا RNA بننا رکھ جائے گا پاس روحو پروٹین کو کیچ اپ سٹم لو پاس سٹم بانٹ روحو پروٹین سٹم لوگ کو کیچ اپ کرتی ہے اور جہاں پہ آگی جا کے DNA اور RNA کے آپ اس جبان رکھتی ہے ان کو توڑ جاتی ہے جب DNA کے سٹرینڈ جو ہیں وہ پراپر RNA سے سپریٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ روحو دیپننٹ ترمینیشن ہوتی دوسری ترمینیشن ہے نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو سپریٹ دی نی کی اس میں پھر دو سیکنس ہوتی ہیں ایک سیکنس ہوتی ہے یوری سیل ریجن یعنی جب RNA بنتا ہے تو RNA کے اس 3 پر بہت زیادہ یوری سیل ہوتا ہے پھر وہ RNA DNA ہوتا سیکنس 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 پر موٹر فرمیشن سٹیم روپ تو اس ریجن کے ساتھ ایک اور ریجی ہوتا ہے جس کی جس RNA کیا بنا دیتا ہے سٹیم روپ بنا دیتا ہے سٹیم روپ جو RNA پولیم بیز کو پاز کر دیتا ہے پاز 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 پی پر پر پی ن USA and that bind to RNA پولیم بیز ایک اور پروٹین ہوتی ہے جو پاز کو یعنی جو رکاوٹ دلی یہ ٹرانسکرپشن میں یہ جو سٹاپ ہو رہا ہے اس کو مٹین کیا جائے ریجی سیکنس دی نی تیمپلیٹ سٹین ریلیٹی بی کاز ری آر نی تیم سٹیم دی ای ای سی فرد ٹرانسکرپشن تو یہ ٹرانسکرپشن کو سٹارٹ کا ٹرانسکرپشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹرمیٹر سیکنس آئی لیکن اس میں ایسی سیکنس تھی جس جو رن اے برنا جس کو اس کی وجہ سے کیا ہوا اس میں آپ نے دیکھا روحو پروٹین کا رول نہیں تھا اس کو انٹرنزک ترمینیشن بھی کہہ سکتے ہیں ان ایک 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 روحو پروٹین ٹھیک جی تو یہ تینوں آپ نے سکت دیکھ ہے انیشیشن الانگیشن اور ترمینیشن یہ تھا ہمارا ٹاپک ٹرانسکلپشن ان بکٹیریا ٹھیک ہے نیکس ٹام انشاءاللہ ٹاپک میں ٹرانسکلپشن ان یوکری آٹ کو سٹی کریں گے